سب ہی دوستو کو سنیل کا پیار بھرہ نمشکار دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اگیو پلانٹ کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گا میرے پاس دوستو اگیو کے کئی پلانٹس ہیں تو دوستو اپنے اس ویڈیو میں میں ان پلانٹس کو بھی دکھاؤں گا اس سے پہلے دوستو میں اپنے گارڈن میں میری اس چھوٹی سی بگیاں میں جو آج فلارز کلے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میرا یہ منی چاندنی کا پلانٹ بہت ہی گچھوں میں دوستو فلاورنگ کرتا ہے اور بہت ہی سندر پلانٹ لگتا ہے اور یہ ہے دوستو میرا ونکا کا پلانٹ میرے پاس ونکا کے بہت سے پلانٹ ہیں انہی میں سے ایک یہ پلانٹ ہے یہ دوستو میرا میکسیکن پٹونیا اور یہ ہے میرا رین لیلی کا بیوٹیفول سا پلانٹ یہ میرا دوستو رات کی رانی کا پلانٹ یہ میرا دوستو رنگون کے لیے پر مدو مالتی اور اس کے ساتھ ہی لگا ہوا میرا یہ بریڈنگ ہرٹ کا پلانٹ اور یہ میرے پرسلین کے فلارس اور یہ ہے میرا ونگ کا ہائی بریڈ اور یہ ہے دوستو آج کا ٹاپک اگیو پلانٹ اگیو دوستو ویسے تو ایک ڈیزرٹ ایریے کا پلانٹ ہے ریکستان جیسے ایریے میں پلانٹ بہت ہی زیادہ گروہ ہوتا ہے یادی آپ نیو گارڈنر ہیں تو دوستو آپ کے لیے پلانٹ جو ہے بہت ہی پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ بلکل ہی لو منٹیننس پلانٹ ہے بہت ہارڈی پلانٹ ہے اور ایک پیرینیل پلانٹ ہے سارا سال ہمارے گارڈن میں لگا رہتا ہے بہت جارہ گرین بری دیتا ہے بیسیکلی جو پلانٹ ہے سکولنٹ پلانٹ ہوتا ہے اس کی لیوز میں بہت جارہ پانی بھرا ہوتا ہے تو نیچولی بات ہے جیدی سیکلنٹ پلانٹ ہوگا تو اسے پانی کی اوشکتہ بھی بہت ہی کم ہوگی تو چلی آپ کو میں اپنی اگیو پلانٹ کی کلیکشن دکھاتا ہوں سب سے پہلا میرا اگیو کا ایک پلانٹ ہے اپنے سائٹ سے بیبی پلانٹ بھی نکار رہا ہے اور ریسنٹلی میں اگیو کی یہ کٹنگ نرسی سے لے کے آیا تھا اس کے ساتھ ہی اگیو کا یہ پلانٹ ہے یہ میرے پاس اس کا مدر پلانٹ بھی ہے اور دوستو کچھ سمیں پہلے جو ہے کم سے کم چار مہینے پہلے میں اس ویریگیٹڈ اگیو پلانٹ کی نرسی سے کٹنگ لایا تھا اس کی گروت جو ہے ویریگیٹڈ ویریٹیز کی جو ہے گروت بہت ہی سلو ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پتیوں میں جو ہے بہت جارہ معاشر ہوتا ہے زیادہ پانی سے اس کی جو پتی ہیں وہ گل جائیں گی آپ کا پلانٹ جو ہے خراب ہو سکتا ہے میرے ادھر دوستو برسات بہت ہی زیادہ پڑ رہی ہے برسات زیادہ پڑنے سے میں ان پلانٹ میں کافی پانی چلا گیا ہے حالانکہ کچھ دن میں میں ان پلانٹ کو پانی نہیں دوں گا تاکہ ان کی گروت اور زیادہ جبردست ہو اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی سوائل مکچر کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ڈیزرٹ ایری کا پلانٹ ہے سرکولینٹ پلانٹ ہونے کے کارن اس پلانٹ کو جو ہے بلکل کنڈیشن ویسی ہی دینی پڑتی ہے اس کا سوائل مکچر آپ جب بھی بنائیں تو اس میں سینڈ 40% 30% گارڈن سوائل 30% کے لیے پر آپ جو ہے وہ گوبر کی خاد لیں سینڈ آپ دوستو ایسی لیں جس میں کونکر پتھر بھی جو ہے وہ مکس ہوں تاکہ یہ ڈرینے سسٹم بہت بڑی آ رہے جیسے جیسے آپ کا جو پلانٹ ہے میچور ہوگا اس کے جو سینٹر پوائنٹ میں سے جو ہے بہت ہی خوبصور سا فلارس نکلتا ہے وہ دکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے جیسے ہی آپ کا پلانٹ جو ہے میچور ہوگا تو یہ سائٹ سے اپنے بی بی پلانٹ نکالتا رہے گا اور اس کے جیسے آپ کا پلانٹ میچور ہوگا یہ پلانٹ جو ہے مر جاتا ہے دوستو اس پلانٹ کی جو لیوز ہیں وہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہیں تو آپ چھوٹے بچوں کو اور اپنے پیٹس کو جو ہے اس پلانٹ کی جو پہنچ سے بلکل دور رکھیں لوکیشن کی بات کریں تو دوستو اس پلانٹ کو آپ وہاں پلیس کریں جہاں اسے پورے دن کی دھوپ ملے وہاں اس پلانٹ بہت اچھا جو ہے گروہ کرے گا پورے دن کی دھوپ اس پلانٹ کو دوستو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی اچھی گروہ کے لیے اور دوسرا اب جب بھی کوئی اپنا پلانٹ لگاتے ہیں چاہے وہ انڈور ہو چاہے آؤڈور تو اس کے پورٹ کے انصار ہی اس پلانٹ کا سائز کے انصار ہی اس پلانٹ کو جو آپ لگائیں یعنی کہ جتنا بڑا آپ کا پلانٹ ہوگا اتنا ہی بڑے اس سے آپ پورٹ میں لگائیں جیسے آپ دے سکتے ہیں میرا پلانٹ جو ہے تھوڑا میچور ہے تو میں نے اسے بڑے پورٹ میں لگایا ہے اور یہ پلانٹ جو ہے میرے بھی چھوٹے ہیں تو میں نے انہیں چھوٹے پورٹ میں لگایا ہوا اور یہ جو پلانٹ ہے میرا بلکل ہی چھوٹا ہے تو میں نے اسے بلکل چھوٹے سے پورٹ میں لگایا ہوا ایسے ہی آپ بھی دوستو اپنے سبی پلانٹس کے ساتھ کریں فرٹی لیزر کی بات کریں تو اس پلانٹ کو جیدہ فرٹی لیزر کی ضرورت نہیں ہوتی سال میں یدی دو بار بھی آپ اس پلانٹ کو فرٹی لیزر دیتے ہیں تب بھی اس پلانٹ کے لیے بہت ہی بینیفیشن ہے بہت ہی سفیشنٹ ہے دوستو آپ اس پلانٹ کو نرسی سے جب بھی لے کے آئیں تو ایک ویلڈرین سوائل مکشر ہی دیں یہ پلانٹ جو ہے نرسیز میں آپ کو یا آفسیز میں آفسیز کے بہار لگا ہوا بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا تو آپ بھی ان ٹپس کو فالو کیجئے اس پلانٹ کو ویلڈرین سوائل مکشر دیجئے پانی اس پلانٹ کو بہت ہی کم دیں اور سال میں دو باری اس پلانٹ کو فرٹی لیزر کریں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات اس پلانٹ کو ہمیشہ فل سن میں رکھیں وہاں آپ کا پلانٹ جو ہیں بہت اچھے گروہ کریں گے تو آپ بھی ان پلانٹ کو پرچیز کیجئے یا ان پلانٹ کی کہیں سے کٹنگ ملے تو وہ لگائیے تو آپ کے کارڈن میں لگے پلانٹ جو ہیں بہت سندر لگیں گے اور سب سے بڑی بات اس پلانٹ کی کوئی بھی کیئر نہیں ہے جیرو مینٹیننس پلانٹ ہے اور بہت سندر اور بہت ہارٹی پلانٹ ہے اسی انفرمیشن کے ساتھ آپ سے میں دوستو ودا لیتا ہوں نمشکار